مجنب شخص پر اس پر پانک چیزیں حرام ہیں نمبر ایک حالت جنابت میں بندہ قرآن مجید کے کسی بھی لفظ کو انبیاء علیہ السلام کے ناموں کو اور چودہ معصومین علیہ السلام میں سے کسی بھی معصوم کے نام کو ٹچ نہیں کر سکتا اگر وہ ٹچ کرے گا تو وہ فیلے حرام کر رہا ہے نمبر دو مسجد نبوی اور مسجد حرام میں جانا نمبر تین کسی بھی مسجد میں ٹھہرنا نمبر چار کسی بھی مسجد میں کوئی چیز رکھنے یا اٹھانے کے لیے داخل ہونا اور نمبر پانچ ایسی آیات کا ذکر کرنا یا ایسی آیات کی تلاوت کرنا جس میں سجدہ قرآنی واجب ہے تو اب سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسی آیات ہیں وہ چار صورتیں ایسی ہیں جن میں سجدہ قرآنی واجب ہے پہلی صورت ہے دوسری صورت ہے سورہ اکرا تیسری صورت ہے اور چوپ سی صورت ہے تو ان صورتوں کی تلاوت کرنا بھی مجھ نے پر حرام ہے ممنین سے اپیل ہے کہ بندہ ناچیز کو بندہ کے بچوں کو بندہ کے والد ہیں ان کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں والسلام